بسم اللہ الرحمن الرحیم فاؤنڈیشن 6-7 ماہ کی لائف ہے لیکن اللہ تعالی نے اس میں بڑی ایک برکت ڈالی جب ہم نے آغاز کیا یہ ہمارا مشن تھا کہ اس کو ہم نے پھیلانا میسج کو پھیلانا ہے اور ہر طرح کی رسورسز سے پھیلانا ہے یعنی وہ پیسہ ہے وہ وقت ہے توانائی ہے انرجی ہے وہ سب چیزیں ہم نے انویسٹ کر کے میسج کو بڑی تیزی سے پھیلا دینا ہے جب بدل دو ہم نے لانچ کیا اور بدل دو کا آئیڈیا میری ایک عادت ہے اور وہ سنت کے مطابق میں نے عادت کو بنا لیا پکا کر لیا پکتا کر لیا اور وہ عادت ہے مشورہ کرنے کی آپ اندازہ لگائیں کہ میں کوئی بھی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے ایک کہہ لیجئے ایک مجلس مشاورت جو آپ کو ہونی چاہیے ان سے میں شیئر کرتا ہوں تو میں نے غفار کیسرانی سب کو کال کی میں نے کہا سر یہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ آئندہ کمنگ ڈیز میں ہم پنجاب کے جو 36 ڈیسٹرکس ہیں 36 زلیں ان کو اس انداز سے ٹیچ کریں کہ ہر زلے کا کوئی کالیج کور ہو ادھر ایونسٹری ہے تو ادھر چلے جائیں ہر زلے میں جتنی یوت ہمارے سامنے ہو ہم سب کو ایک ایک فری بک بھی دیں یعنی آج آپ کو جانے سے پہلے کتاب بھی یہاں فری ملے گی تو ہر زلے کو ہم ٹیچ کریں سبل انتظامیاں کو سبل سوسائٹی کو جو لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کوشش کریں کوئی نہ کوئی سیشن کوئی ٹاپ کو گفدگو کو موٹیویشن کو فوٹ فور تھارٹ شیئر کریں وجہ یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو انقلاب ہے اس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے یہ سوچ نہ بدلے نہ تو بندے کا حلیہ بدل جائے حال بدل جائے سو حج بھی وہ کہہ رہے اس کا نصیب نہیں بدلتا انسان کی زندگی میں انقلاب شروع ہی سوچ سے ہوتا ہے اور ہمارا سلوگن یہی تھا کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا سو جب میں نے شیئر کیا تو سب سے پہلا مجھے اپریسیشن گفار کیسرانی صاحب سے ملی انہوں نے کہا جی شاہ صاحب یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں یہ ان کا ایزیڈیس جنڈلہ یہاں بیٹھے ہیں میں میں ان کے سامنے قریب کر رہا ہوں دوسری بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا جی آپ نے آغاز جلم سے کر رہا ہے تو کریڈٹ گوز ٹو گفار کیسرانی صاحب کے آج آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو بیس پچیس منٹ کی ٹاپ کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک میسیج آپ کو دوں آج سے پچیس سال پہلے میں کالج میں تھا زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ کالج میں پڑا کرتے تھے کاش ایسا ہو جائے کہ میں واپس جاؤں اور میں دوبارہ کالج کا سٹوڈنٹ ہوں تو یہ چھ سات باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ مجھے کوئی سکھا دے کوئی بتا دے تو شاید آج یہاں پہنچنے کے بعد میں کہوں گا اس سے زیادہ میں کامیاب ہوتا اگر یہ چھ سات باتیں مجھے پتا ہوتی ہیں پہلی بات جو مسنگ تھی اس کو میں آج بھی مسنگ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں یہ بات نہیں کی جاتی پہلی بات مسنگ یہ تھی کہ ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ زندگی میں آگے بڑھنے یا کامیاب ہونے کے لیے پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے صرف ڈاکٹر بننا انجینئر بننا بیروکیٹ بننا یہ کافی نہیں ہے آپ کو کبھی رکھ کے اندر جھاتی مارنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بنایا میری زندگی میں زگزگ رہے میں نے ایک دو بار کوئی جاب کرنے کی بھی کوشش کی یویٹی سے بھی میں پڑھا لیکن آپ کو ایمانی قرآنی بات بتاؤں اگر میں انجینئر ہوتا تو میں دنیا کا نقام ترین انجینئر ہوتا اگر میں کسی اور فیلڈ میں چلے جاتا تو ادھر بھی میں نقام ترین انسان ہوتا میرے ایک اُرے بیج میں ایک سو پانچ ہم دوست تھے چچھ ہزن کیمیکل میں اور ایک سو پانچ میں سے ایک انتقال فرما چکے ہیں ایک سو چار زندگی ہیں اس پر اور ہم سب کا رابطہ وٹس اپ اور سوشل میڈیا کی ویرس ان سب سے میں جبکہ سوال پوچھتا ہوں وٹس اپ پہ کھانوں پہ لنچ پہ ڈنر پہ جب ہم ملتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے سیٹسفائی کتنے ہیں تو آپ کی اطلاق لیٹرز ہے 99.9% سیٹسفائی نہیں ہے انجینئر ہونے کے باوجود اس وقت وہ پلانٹس کے ہیڈ بھی ہیں ان میں سے کئیوں کی سیلی دس لاب سے زیادہ بھی ہے سیٹسفائی نہیں ہے سیٹسفائی کیوں نہیں ہے پیشن کچھ تھا پیشن پیشن کچھ اور مانگے پیشن پیشن کے ڈیفرنس کی وجہ سے آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے میں جب زمانہ طالب علمی تھا اردو کی کتاب میں غالب کے خطوط ہوا کرتے تھے اچھا ہمارے زمانے میں کیونکہ کل کا ہی زمانہ ہے لیکن اتنا ڈیفرنس آیا کہ اب تو کمیونکیشن بڑی آسان ہوگی موبائل کے ذریعے تو ہم لوگ خط پڑھتے بھی تھے خط لکھتے بھی تھے خط ایک بڑی جاندار چیز ہوتی تھی اور خط کا ایک اسلوب ہوتا تھا جس کو ہم لرن کرتے تھے کہ اقبال کیسے خط لکھتے تھے غالب کیسے خط لکھتے تھے ہم میری انگیجمنٹ ہوگی تو میں دو سال خون سے خط لکھ کے بھیجتا رہا اپنی کیونسی کو اور دو سال خط بھیجتا رہا جب شادی ہوگی تو چھ ماہ بعد اسے اندازہ ہوا کہ یہ اتنا بھی محبت نہیں کرتا جتنے اظہار کرتا تھے اس نے ایک دن مجھے جونسہ نا وہ اپنا میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بڑی زور سے گرب کر کے کہا قسم کھا کے دا سا تو تو ہی خط لکھے سن میں نے میں نے کہا لکھے میں سن لیکن خون مرگی دا سی میرا نہیں سیئے گا یعنی اتنی کم از کم ملاوٹ میری تھی وہ خط والا زمانہ تھا تو خط میں نے غالب کا ایک خط پڑھا جی اس غالب کے خط میں ایک جملہ تھا جو آج اس دن پہ پورا اترتا ہے غالب کہتے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے دوسرا جملہ غالب کہتے ہیں غالب کہتے ہیں کام انسان کو تھکاتا ہے محبت انسان کو تھکاتی نہیں ہے اگر آپ کو کام سے محبت ہے آپ تھکتے نہیں ہیں ہمارا پرابلم ہی ہوتا ہے ہم ٹرنز دیکھتے ہیں لوگ کیا بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن رہے ہیں انجینئر بن جاؤ ہم کبھی بچے سے رکھ کے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی تم نے بننا کیا ہے ہم کبھی اس سے پوچھتے نہیں ہیں یار تیرا دل کی کہنے ہے دنیا کے بڑے بڑے دانشوار سکولرز یہ کہتے ہیں اقبال سیز دیٹ اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی میں جب اس شیر کو لیتا ہوں تو میں اسے سیل فیکچولیزیشن پہ لیتا ہوں کہ یہ خود شناسی کا سفر ہے اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی سراغ زندگی وہی ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں میسج ڈالا کرنا آپ نے کیا ہے آج ہم سنتے نہیں ہیں یہ دریافت نہیں کرتے بلے شاہ صدر اپنے اندر جھاتی مار سلطان بہو فرماتے ہیں کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو یہ آب حیاتی کیا ہے وہ آپ کا پیشن ہے جس پیشن کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں امام مالک کا جملہ مجھے یاد آتا ہے آپ کہتے ہیں انسان واحد مخلوق ہے جس کی دو پیدائش ہیں ایک پیدائش ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے دوسری پیدائش کا دن ہے جس دن وہ دریافت کرتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں اگر آپ سیل فیکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پیشن پرفیشن ایک ہونے سے آپ کی کار کردگی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے سو ٹرنڈز کو فالو نہ کریں آپ کو میں ٹرنڈز کی بعد ایک بتانا چاہوں گا اس وقت میڈیکل انجننگ کا ٹرنڈ جو بنانے والے پرائویٹ ادارے ہیں وہ پیسہ کمارے ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یہ انٹری ٹیسٹ کے اشتہار دگانے والے ادارے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن یوت کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا انہوں نے صرف سب کے دماغوں میں برینڈنگ ڈال دیا ڈاکٹر نہ بنے تو فوت ہو جائیں گے انجینئر نہ بنے تو نکام ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے فیلڈز دنیا میں چار سو بائیس ہیں اس وقت اور آپ کی اطلاق لیئرز ہے جو مارڈن فیلڈز آ رہی ہیں اس میں پیسہ زیادہ ہے آپ کو ینگ اتنے انٹرپنیورز ملیں گے مجھے بچے ملتے ہیں بائیس تیس چوبیس سال عمر ہوتی ہے آئی ٹی کے ذریعے کروڑ روپیا کمارے ہوتے ہیں اور حلال کمارے ہوتے ہیں ہمیں کسی نے بتائی نہیں ہے ہمیں کسی نے بتائی نہیں بلاغنگ کے ذریعے کمائے جا سکتا ہے ہمیں کسی نے بتائی نہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کمائے جا سکتا ہے ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ دنیا میں فیلڈز کتنی ہیں ایک رجحان جو اللہ نے دل میں ڈالا اس کو ضرورہ کاش مجھے کو بتا دیتا کہ محنت ضائع نہیں ہوتی میں اتنا مہنتی نہیں تھا انٹیلیجنٹ تھا نمبر جلدی آ جاتا تھے اتنا مہنتی نہیں تھا مہنتی اب زیادہ جا کے ہوگا انٹرنیٹ زیادہ نہیں کرتا اور یہ اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ کی کئی منتوں کے جو ریزرٹس ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے ملتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں جب انجننگ میں گیا تو میرے بیج میں ایک محترمہ تھی اس محترمہ کے نمبر الیکٹیکل کے تھے لیکن وہ اپنے انتخاب پہ آرکیٹیکچر پڑھ رہی تھی آپ اگر آپ انجننگ کے میرٹس کو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹاپ پہ الیکٹیکل ہوتا ہے اور ساتھ میں آٹھے نمبر پہ آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کا رول موڈل تھا وہ نئی ریلی دادا تھا نئی ریلی دادا بہت بڑے جونس ہیں وہ آرکیٹیکچر ہیں تو وہ رول موڈل کی وجہ سے اس پروفیشن میں چلی گی اب اتنا لائک بچہ جو الیکٹیکل میں گیا ہے الیکٹیکل میں جانا تھا لیکن آرکیٹیکچر میں چلا گیا پہلے سال کا ریزلٹ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ رڑکی ٹاپ آگئی ہمارا بیچ تھا گروپ تو ہم بڑے حیران ہوئے ہیں بڑی بات ہے ماشاءاللہ ٹاپ ہے شازیہ کا سیکنڈ یئر جب آیا تو پتہ لگا پھر ٹاپ ہو گیا تھرڈ یئر کے شروع میں پوری یونسٹری میں ایک خبر پھیل گئی کہ شازیہ نے یونسٹری چھوڑ دیا بڑے حیران ہوئے سارے کے سارے کی چھوڑ چودی ہے سب مل کے اس کی طرف ہم کچھ بچے چلے گئے تو پتہ لگا کہ شازیہ کی یونسٹری چھوڑنے کی ایک وجہ ہے اس کے انٹرنل وائیوہ میں ایک پروفیسر نے نمبر کارٹ لیے تھے اور یہ بڑا کامن ہے یونسٹریوں میں یہ آج بھی بڑا کامن ہے کہ بچوں کے ساتھ بائسنس کی ورہ سے بعض بچوں سے چڑھ کے پروفیسر نمبر کارٹ لے تھے اس کے نمبر کارٹ لیے اور نمبر کٹنے کی ورہ سے نہ انصافی کی ورہ سے اس نے یونسٹری چھوڑ دی اچھا اب نتیجہ یہ کہ یہ جو ڈپریشن کا ورڈ آج تو کامن ہے اس زمانے میں ڈپریشن کے ورڈ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ ڈیتھ بیٹ پیسلی پڑی ہوئے گھر میں اسے ڈپریشن ہو گئے تو ہمارے پاس ایک ہی تھروپسٹ تھا اس زمانے میں نہ کسی گولی کا پتا تھا انا ڈاکٹر کا پتا تھا تھروپسٹ کا نام تھا اشفاق احمد صاحب ہم شازیہ کو لے کر اشفاق صاحب کے پاس چلے گئے اچھا شازیہ کو اشفاق صاحب نے بٹھایا ہمیں کہا جانتا ہے میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ باہر چلے گئے باہر چلے گئے دس منٹ گزرے شازیہ باہر نکلی اور کہنے لگی میں بلکل ٹھیک بڑے حران ہوئی شازیہ کیسے ٹھیک ہوگی اس نے کہا جی شفاق صاحب نے ایک بات مجھے کہی ہے اور میں اس سے ٹھیک ہوگی کیا بات کہی ہے وہ کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ کتنے نمبر آئے ہیں میں کہا جی دس منٹ سے دو نمبر آئے ہیں کتنے نہیں آئے آٹھ نہیں آئے کتنے آنے چاہئے تھے دس آنے چاہئے تھے آٹھ نہیں نہ آئے تو کہتے ہیں وہ میز پر میں ایسے ہاتھ مار کے کہا شازیہ بیٹا اللہ نے آٹھ نمبر کہیں اور لگا لی ہے آٹھ نمبر کہیں اور لگا لی ہے بیٹا میری اس سے ملاقات اپنی اس فیلو سے دوبارہ ملاقات پچھلے سال دبائی ائرپورٹ پہ ہوئی دو ہزار سولہ میں اور جب وہ میلی تو اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی اس نے کہا مجھے پیچانا میں نے کہا نہیں یار تم علاج کے لیے مجھے شواق صاحب کے پاس لے گئی تھے میں شازیہ کیا حال ہے نہیں نہ پیچانا اس نے مجھے بڑا جذباتی ہوکے آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک بات کہی اس نے کہا قاسم میں سمجھتی تھی اللہ ان آٹھ نمبروں کو ایک بار لٹائے گا اللہ نے وہ آٹھ نمبر سو بار لٹائے گا تو یہ ایمان رکھ لیجئے گا کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی جو آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی دور سے چل کے آ رہا ہے آپ میں سے کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے کوئی ایفرٹ کر رہا ہے کوئی کوشش کر رہا ہے کسی کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے فیس کیسے دے رہے ہیں یونی فارم کیسے لے کے دے رہے ہیں تو یہ یاد رکھی گا محنت ضائع نہیں جائے گی محنت کے ریزلٹ کا ٹائم بدل جاتا ہے لیکن محنت ضائع نہیں جاتی کاش مجھے کوئی کالج لائف میں جب میں آپ کی عمر میں تھا آپ کی اتنا بیٹھا ہوتا تھا کالج میں میں مجھے کوئی سکھا دیتا کوئی بتا دیتا کہ زندگی میں کامیابییں اتنی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی جتنی زیادہ برکت اور دعاوں سے ملتی ہیں میں بڑا کھوٹا انسان بڑی دفعہ میں نے ڈھونڈا ہے اور اپنی تنہائی میں بیٹھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ڈھونڈا ہے کہ راز کیا ہے تو مجھے راز ایک ہی ملے میں نے ڈھونڈا ہے کہ میں شاید اتنا قابل شاگرد نہیں تھا جتنا مودب بیٹا تھا میں اتنا قابل شاگرد نہیں تھا جتنا میں تابع دار سٹوڈنٹ تھا اور اس تابع داری نے مجھے ایک بہت ریوارڈ دیا میں آپ سے دور نہیں ہوں میں گجرات میں پیدا ہوا یہ بیلٹ آپ کی میری بڑی سیملر ہے اس بیلٹ میں کئی پرابلمز ہیں ہماری اس بیلٹ میں ہم لوگ اپنے اببہ کا عدب بڑا کرتے ہیں تو میں اس چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد چند دن پہلے میں نے سوچا کہ ہر میں اپنے والد کو گلے کتنی بار ملاؤں عدب تو میں بڑا کرتا ہوں محبت بڑی کرتا ہوں ہمیشہ ان کے کہنے سے پہلے کام کرواریتا ہوں کوئی آرڈر ہوتا ہے میں آرڈر سمجھتا ہوں اسے فالو کر لیتا ہوں لیکن میں نے ڈھونڈا کہ میں گلے کتنی بار ملاؤں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ اس چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی میں اپنے والد صاحب کو ایک بار بھی گلے نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اببہ کا بچپن سے ہم نے ایک عدب اور ڈر بھی سن کہ جیسے ہی اببہ گھر میں آئے تو اممہ انچ ہی آواز ہے کہ اببہ آ گیا چھپ جاتے سے وہ چھپ جانا جونسا تھا وہ گلے نہیں مل سکے اچھا اس کے مقابلے اور معاظنے میں اگر بات کرو تو میرا بیٹا جس کا قد میرے برابر ہے وہ کئی بار مجھ سے گلہ ملتا زمانہ بدل گیا تو میں اپنے بڑے والد کی طرف چلا گیا اور جا کے میں نے انہیں ریکویسٹ کی میں نے کہا جی میں نے آپ سے گلے ملے پنجابی بولنے والے ہم لوگ ہیں انہوں نے گوھر سے میری طرف دیکھ کے کہا پشلی ہیٹ پہ ملے آسے میں نے کہا جی وہ جو پشلی ہیٹ پہ گلے ملا تھا وہ آپ ہمیشہ کندے کے ساتھ اسے تھوڑا جھوڑ لیتے ہیں صحیح طرح گلے نہیں مل سکتے میں نے ان سے اجازت مانگی انہوں نے علاو کر دیا تو میں نے ان کو گلے لگا کے بقاعدہ پانچ منٹ محسوس کیا یار یہ میرا والد ہے اور جب محسوس کیا تو پانچ کم منٹوں کے بعد مجھے یہ بھی آواز آنے لگ پڑی کہ میرا والد رو رہا ہے میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا جی اب رو کیوں رہے ہیں وہ کہنے لگے یار میں سوچ رہے ہیں کہ یار ہے تیرے نال جب بھی پا کے انہی تھنڈ مل دی میں پہلے کیوں نہیں لے مجھے اسی لمحے خیال آیا انسان کتنا بدقسمت ہے بعض وقت وہ افسر بن چکا ہوتا ہے پروفیسر بن چکا ہوتا ہے ٹرینر بن چکا ہوتا ہے سب کچھ بن چکا ہوتا ہے پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو ایک تھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے اسے بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں دنیا مجھے مانتی ہے لیکن بتا نہیں سکتا وہ قبر سن نہیں سکتی وہ پھول ڈالتا ہے اگر بتیاں لگاتا ہے سال کی سال جا کے مٹی ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میرے والد نے سن لیا دیکھ لیا کہ میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں حضوری والا آج سے تیہ کر لیجئے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو اپنے گھر میں جو آپ کے بزرگ ہیں ان کا عدب اور محبت ان سے شروع کر رہا آپ عدب کر کے دیکھیں مجھے واصف علی واصف کا یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہا کرتے تھے کبھی اپنے بزرگوں کو یہ نہ کہو میرے لیے دعا کریں بے جی میرے لیے دعا کریں ماں جی میرے لیے دعا کریں اببا جی میرے لیے دعا کریں کبھی نہ کہیں بلکہ اپنے کرتوت ایسے کریں کہ وہ دعا کریں آپ کے حرکتیں ایسی کریں گے اپنے دعا کاش مجھے کوئی بتا دیتا کہ والدین کی دعائیں ٹیچرز کی دعائیں منٹورز کی دعائیں ماں کی دعا والد کی دعا جو انسی ہے وہ نلائک کو کھوٹے کو بھی خرا کر دیتی ہے یہ بتا دیتا میں وہ عدب کر لیتا چوتھا سبت میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے ڈھونڈا کہ میں ساری زندگی اپنی کم علمی اپنی نلائکی کی ورد سے فلم کے تین گھنٹے کے ہیرو کو اصلی ہیرو سمجھتا کاش مجھے کوئی کالج کا پروفیسر یہ بتا دیتا کہ سیونٹی نائن میں دی ہنڈرڈ بک جب آئی تھی مائیکل ہارڈ کی تو اس نے پوری ریسرچ کے بعد اور دنیا کے ہر بڑے انسان کو ماپنے اس کے کانٹریبیوشن کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیکلیر کیا کہ دنیا کے سو محصر ترین ناموں میں پہلا نام نامی محمد رسول اللہ کاش مجھے کو بتا دیتا اگر یہ مجھے کو بتا دیتا تو مجھے پتا لگتا کہ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو بیٹی آتی ہے تو چاتر بچھا دیتا ہے کوئی مجھے بتا دیتا کہ اصل ہیرو تو پتھر کھا کے دعائیں دے رہا ہوتا ہے کاش مجھے کو بتا دیتا کہ اصل ہیرو تو ماف کرتا ہے کاش مجھے کو بتا دیتا کہ اصل ہیرو تو اس بڑیا کے بھی گھر پہ چلا جاتا ہے جو روز کھوڑا پھینکا کرتی تھی اور اس کی بھی عادت کر لیتا ہے میری ہیرو کی ڈیفنیشن جو اتنی دیر سے بدلی جاتی چالیس سال کی اوبر میں آج تو میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ سکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نس آئے لیکن کاش یہ جذباتیت میری پہلے ہوتی اور مجھے کوئی کلاس کا ٹیچر میرا منٹور بتاتا کہ تم نے دنیا کو پڑھنا ہے وہ ہنڈرز کو پڑھنا ہے لیکن سب سے پہلے رسول کریم کی صیرت کو پڑھنا یہ اگر کوئی بتا دیتا تو میرا پیرامیٹر یہ بدل جاتا مجھے پتا لگتا کہ صرف جنڈے والی گاڑی سے بڑھا نہیں ہوتا صرف سکارڈ سے انسان بڑھا نہیں ہوتا احدوں سے بڑھا نہیں ہوتا کردار کا بڑا انسان بڑا انسان ہوتا آج میں سوچتا ہوں کہ کاش کوئی مجھے تب کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا کہ nothing is impossible آج میری آٹھ کتابیں ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے ہر ٹیچر کو جا کے کہوں کہ بندہ جگی میں پیدا ہو سکتا ہے بندہ غریب کا پتر ہو سکتا ہے بندہ دو ٹائم سکی روٹی کھا سکتا ہے لیکن خواب دیکھنے پہ تعلہ نہیں لگایا جا سکتا ہے خواب دیکھنا آپ کا ہاتھ کیا ہے تو مجھے بتا دیتا ہے کہ خواب جتنے بڑے ہوں گے ہم سب کے سب ایک تقاضہ اور سوال کرتے ہیں کہ سر زندگی میں موٹیویشن نہیں ہوتی یار جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی زیادہ موٹیویشن ہوگی ہمارے خواب اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ٹارگرٹس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈرابنگ فورس آتی نہیں ہے ڈرابنگ فورس آتی ہے جب برین بڑا ہوتا ہے تو کاش مجھے اس وقت چپیڑے مارنے کی بجائے مرگا بنانے کی بجائے وہ کندے پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا ویری گل تم ضرور کرو گے یہ یس یو کین کا ایٹیچوڈ مجھے مل جاتا یہ ملتا تو شاید میں اور زیادہ کام کر لیتا اور کاش یہ آج کا آخری سبق ہے کاش مجھے کوئی سکول اور کالج کی لائف میں کوئی یہ بھی سکھا دیتا کہ چھوٹی چھوٹی آدھتیں کل کو آپ کا مستقبل بنا دیتی ہیں انڈیا میں ان کا پریزیڈنٹ عبدالکلام عبدالکلام جو ان سے ہے وہ زندگی میں اخباریں بھی بیچتا تھا سٹرگل بھی اس نے کی وہ کہا کرتا تھا دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا دنیا کا کوئی بندہ لیکن اگر اپنی آدھتوں کو بدلے تو اس کا مستقبل بدل جاتا ہے یعنی آدھتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آدھتیں کمپاؤنڈنگ افیکٹ پہ جاتی ہیں جیسے مفارد صاحب نے بتایا کہ پودہ اسٹہ اسٹہ بڑا ہوتے ہوتے درخت بن جاتا ہے جیسے بال بڑے ہو جاتے پتا نہیں لگ رہا ہوتا بعض وقت آپ کی چھپی ہوئی میند کسی وقت میں ظاہر ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا کام اس بندے نے کیا تھا سو عادتیں آپ کی آپ کے مستقبل کو بنا رہی ہوتی ہیں اور میں چاہوں گا کچھ عادتیں آپ ضرور پیدا کریں اپنے ہندر کیونکہ زمانہ طالبی میں یہ عادتیں اگر مل جائیں تو آپ کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا اس میں سے پہلی عادت ہے کتابیں پڑھنے کی ہمارے اس ملک میں اتنی کتاب نہیں پڑھی جاتی پھر اگین ہم سایہ ملک میں کتاب کا لاکھ لاکھ کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے اور کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے اس ملک میں ریڈنگ کا کلچر ہی نہیں ہے آپ امانداری سے بتائیں میں یونسٹری لائف تک پڑھا مجھے ایک ٹیچر ایسا نہیں ملا جس نے کتاب رکمنڈ کی ہو کیونکہ نہ ٹیچر پڑھتے تھے نہ ہم پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی رکمنڈ نہیں کیا میں نے ایک کتاب پڑھی 13 things mentally strong people don't do امریکن کی کتاب تھی پچھلے سال کی بات میں نے اس پہ ایک لیکچر خورم صاحب اپلوڈ کر دیا 13 things mentally strong people والا وہ اپلوڈ کیا تو اندازہ لگائیں کہ لاہور میں ایک بک شاپ ہے ریڈنگز کے نام سے میں ریڈنگ پہ ایک دن گیا تو میں بل دینے لگا تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک کتاب ہے 13 things mentally strong people don't do کہتا جیس حجیس ہے چاہیے آپ کو تو میں نے اسے کہا نہیں میں نے ایک سال پہلے خریدی تھی کہتا سر وہ بڑی بکتی ہے میرا دل کیا اس کو بتاؤں کہ بھائی وہ بکتی میری وجہ سے ہے کیونکہ جب کا لیکچر اپلوڈ ہوئے لوگ اسے ڈھوننا شروع ہو گئے ہیں ہمیں پوزیٹیوٹی اور اچھی کتاب کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے اچھے کو اچھا کہنا بھی ایک عادت ہے اچھی بات کو اچھا کہنا بھی عادت ہے کسی کے contribution کو ماننا بھی ایک عادت ہے پوزیٹیو رہنا مشکل حالات میں یہ بھی ایک عادت ہے امید کو قائم رکھنا ایک عادت ہے محنت پر یقین رکھنا ایک عادت ہے محنت کرتے رہنا بھی ایک عادت ہے تو ریڈنگ جو انسی ہے اس کی عادت تو ضرور اپناؤ اور ریڈنگ کا مطلب نساب کی کتاب نہیں ہے وہ کتابیں جو نساب کے علاوہ ہیں جن کے پیپر نہیں ہونے انتحان نہیں ہونے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کتابیں جو آپ نساب میں پڑھتے ہیں وہ انتحانوں تک کام آتی ہیں لیکن وہ کتابیں جو آپ نساب کے علاوہ پڑھتے ہیں وہ زندگی کے انتحانوں میں کام آتی ہیں وہ زندگی کو بہتر بناتی ہیں دوسری habit آپ ضرور اپنائیے وہ planning کی عادت ہے میں بڑے لوگوں میں کابل لوگوں میں کمی دیکھتا ہوں ان میں planning نہیں ہوگی وہ day کو divide نہیں کرتے وہ مہینے کو divide نہیں ہفتے کی تقسیم اچھی نہیں کرتے resources کی تقسیم اچھی نہیں کرتے planning ایک ایسی habit ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے تھوڑے وقت کو زیادہ وقت بنا دے گی ایک بہت بڑا عدب میں نام ہے سید قاسم محمود صاحب ان کے انتقال سے چند دن پہلے ایک تقریب تھی اور میں اس تقریب میں موجود تھا تو قاسم محمود صاحب کا جو کام تھا وہ کتنے ٹیبلز پہ سجایا گیا تھا اور میں حرام تھا کہ ایک ادارے جتنا کام ہے جو اکیلے بندے نے کیا تو میں قاسم محمود صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے انہیں جا کے کہا کہ سر یہ اداروں کے برابر آپ نے اکیلے کام کیسے کیا تو انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا کرنے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا کہ میں نے کام نہیں کیا میں نے صرف وقت کی قدر کیے کام اللہ نے میرے سے خود ہی کروا لی تو ہم کیونکہ پلاننگ نہیں کرتے وقت کی قدر نہیں کرتے اور اس عادت کی وجہ سے وقت ضائع کرنے کی عادت کی وجہ سے ہماری زندگی لونسی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور تیسری عادت کے ساتھ پلوزنگ کروں گا عادت بنا لیں بیٹا زندگی میں کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو ضرور عزت دینی جس کو اللہ نے ویلیو دی ہے اس کو ضرور ویلیو دینی آپ دیکھئے اس ملک میں کہانی تھوڑی نہیں ہے ففٹی ون میں کپڑے کے دو تھان لے کے کراچی کی گلیوں میں ایک شخص پھر رہا ہے کپڑا نہیں بک رہا اس کا غربت بڑی ہے وہ کراچی کی گلیوں میں پھر رہا ہے ایک سین دیکھتا ہے اس کے سامنے دو لوگ لڑتے ہیں ایک شخص دوسرے کو چوری مارتا ہے اور وہ زخمی ہو جگتا ہے ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے لیکن یہ کپڑے کے تھان لیے جو لڑکا کھڑا ہے یہ ہمدردی کے جذبے سے بھر جاتا ہے اور ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے باقی کی زندگی دوسروں کی مدد سے گزارنی ہے یہ شخص پشلے سال جب دفن ہوا تو انیس توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن ہوا تھا عبدالستار عیدی کے نام سے عیدی صاحب کی پوری زندگی اگر آپ سٹرگل اور ہوگ کی بات کریں تو عیدی صاحب کی پوری زندگی سٹرگل اور ہوگ کی تھی آپ نے سٹرگل بھی بڑی کی آپ نے ہوگ سے جونسا ہوگ کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے ہمیشہ سب کو بتایا کہ تین کپڑے تین جوڑے پین کے بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں اگر محنت کی جائے خواب دیکھے جائے ایفرٹ کی جائے کوشش کی جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی محنت کو ضائع نہیں کر سکتی اس جملے کے ساتھ میں اقتطام کروں گا واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑا دنیا سے جب جاؤ گے بھی تو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے آنے سے فرق پڑا اس کالج میں ہو اس شہر جیلم میں ہو اس دنیا میں ہو اپنے ہونے کا ثبوت یہ ضرور دو کہ کم از کم اپنا رول پلے کرو اپنا حصہ ضرور ڈالو بڑا خواب سوچو ٹارگٹس بناو گوز بناو اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے زندگی میں آگے بڑھتے بڑھتے قابل ہو جو تو دوسروں کو قابل بنانا شروع کرتے دنیا میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لئے تو جی رہا ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے جینے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو یہ زیادہ بہتر زندگی ہے آپ کو تھوڑی دل میں ایک کتاب آپ سب تک یہ چلی جائے گی آپ کے لئے ایک چھوٹا سا گفت تھا یہ میری طرف سے گفار کیسرانی صاحب کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفت تھا یہ کتاب کی خاص بات کیا ہے یہ کتاب بیسیکلی ایک گورہ ریسرچر ہے اس کا نام ہے ڈانلڈ کلیفتن ڈانلڈ کلیفتن کی ریسرچ پاکستان میں پاپلر نہیں امریکہ اور یوکے میں تو بڑی پاپلر ہے ڈانلڈ کلیفتن کا جو سارا کام ہے وہ چالیس سال کی ریسرچ ہے چالیس سال میں ڈانلڈ کلیفتن پندرہ لاکھ لوگوں کو ملا اور اس نے دونڈا دنیا میں جو انسانوں کی قسمیں ہیں ٹیلنٹ کے لحاظ سے وہ چونتیس ہیں کتنی ہے چونتیس اس چونتیس سٹرنٹس کے نام سے 34 سٹرنٹس کے نام سے اس کی ریسرچ دنیا میں پبلش ہونے لگ پڑی وہ مر گیا اس کے پوتے نے ریسرچ کو پبلش کیا میرا دل کیا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا اگر آپ اپنی سٹرنٹس میں سے ڈونڈیں گے اس کتاب میں دو حصے ہیں پہلا حصہ تو میرے لیکچرز کا ہے جو میں نے مختلف کالیجز میں اداروں میں دیئے ہوئے ان کو ٹرانسکرپٹ کر دیا میری ٹیم نے دوسرا حصہ ڈانلڈ کلفرنٹ کی ٹام روکھ کی وہ ریسرچ ہے جو 34 ٹائپس کو بتاتی ہے آپ 34 کو پڑھو گے اور ڈھونڈو گے کہ کون سی سٹرنٹھ ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے جو سٹرنٹھ پائی جاتی ہے اس کے نیچے پرفیشن لکھے ہوئے کہ یہ سٹرنٹھ اگر پائی جاتی ہے تو اس سے ریلیونٹ پرفیشن یہ والے ہیں تو اس پرفیشن میں اگر آپ آگے جاؤ گے بڑھو گے تو زیادہ زندگی میں ترقی کرو گے یہ کتاب آپ کے لئے اور کچھ تارفی چیزیں آپ کے لئے ہیں اللہ اپنا حامین آسیر و پاکستان اگین زندہ پا بہت شکریہ